دوستوں آج میں تمہیں مینیو ڈرینر کے ایک اسی سیٹنگ کے بارے میں بتانے والوں جس کو اون کرنے سے تمہارا جیٹی اے فائم اسے سے اسے 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 اور اسے سے اسے ہونے والے بگر کسی گرافک موڈ کے تیار اور کیا چاہیے اتنا ہی نہیں آج میں تمہارے ساتھ مینج اپنے جیٹی اے فائم میں مینیو ڈرینر کے سیٹنگ کر رکے وہ بھی ریویل کرنے والا سب سے پہلے ہم اپنے جیٹی اے فائم میں مینیو ڈرینر موڈ کو انسٹال کرنے کے لیے ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کی جیٹی اے فائم میں پہلے سے ہی مینیو ڈرینر موڈ انسٹال ہے تو آپ اس ویڈیو کا انسٹالیشن والا پارڈ سکپ کر سکتے ہو ویل تو دوستو موڈ ڈاؤنوڈ کرنے کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرمیشن سے فرسٹ لنک کو اپن کرنا ہے جو کہ مینیو ڈرینر موڈ کی لنک کو اپن کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو ہم یہاں پر سمپلے سکرول ڈاؤن کر کے مینیو اس پی زپ والے فائل پر کلک کریں گے تو اپنا فائل ڈاؤنوڈ ہو جائے گا تو فائنلی دوستو ہم نے مینیو ڈرینر موڈ ڈاؤنوڈ کر لیا ہے لیکن اس موڈ کو اپنی جیٹی ایف ایم میں رن کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے لیٹسٹ اسکرپٹ حقوی اینڈ اسکرپٹ حقوی ڈاؤنیٹ کی تو ان کو بھی جلدی سے ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے سیکنڈ لنک کو اپن کرنا ہے جو کہ ہے اسکرپٹ حقوی کی لنک اوپن کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو بالکل نیچے جو لاسٹ میں ڈاؤنوڈ ہے اس پر جیسے ہم کلک کریں گے تو اسکرپٹ حقوی موڈ بھی ڈاؤنوڈ ہو جائے گا تو ابھی دوستو ہم نے اپنا اسکرپٹ حقوی موڈ بھی ڈاؤنوڈ کر لیا ہے باقی رہتا ہے اپنا لاسٹ موڈ جو کہ اسکرپٹ حقوی ڈاؤنیٹ تو اس کا بھی لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریشن سے مل جائے گا اپنا سیمپلی تھارڈ لنک کو اوپن کرنا ہے لنک کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائتا ہے تو سیمپلی ہم اسکرپٹ حقوی ڈاؤنیٹ زپ والے فائل پر کلک کریں گے تو اپنا موڈ ڈاؤنوڈ ہونا اسٹارڈ ہو جائے گا ویل تو دوستہ اپنے تینہ موڈ ڈاؤنلونڈ کر لینے کے بعد ابھی بار یہ ان کو انسٹال کرنے کی تو سب سے پہلے ہم اپنے جی ٹی اے کی مین ڈائریکٹری اوپن کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر اپنا فرسٹ موڈ مینو ایس پی والے اوپن کر کے یہاں سے مینو اسٹیپ اینڈ مینو اے اس ان دو فائلز کو سیمپلی ڈرے گین روو کر دیں گے میرے پاس پہلے سے انسٹال ہیں تو میں ان کو موڈ ڈ ریپلیس کر دیتا ہوں ویل تو ابھی اس کے بعد اسکرپٹ وی والا موڈ اوپن کریں گے بن والے فولڈر میں چلے جائیں گے اس کے بعد یہاں سے فرسٹ اینڈ تھرڈ والے فائل کو سیمپلی ہم نیڈ ڈرے گ کر کے جی ٹی اے کی مین ڈریکٹری میں ڈروپ کر دینا ہے ناو ہم نے اس کو بھی کٹ کر کے اسکرپٹ وی ڈٹ نیٹ والا موڈ اوپن کرنا ہے اینی آس سے لاسٹ والے سکس فائلز کو سیمپلی ہم ڈرے گن ڈروپ کر دیں گے بس اپنی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جو گی ہے تو جلدی سے ہم اپنی گیم کو اوپن کر لیتے ہیں گیم اوپن کرنے کے بعد آپ جیسے کیبورڈ میں ایف ایٹ پریس کرو گے تو اپنا مینیو اوپن ہو جائے گا اٹھ مینز کہ ہم نے مینیو ڈرینر موڈ کو سیس سے انسٹال کر لیا ہے تو ابھی میں آپ کو پہلے اپنی سیٹنگ ریویل کر دیتا ہوں اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گرافکس کو مینیو ڈرینر کے مدد سے کیسے انہینس کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے پلیر اوپشنز والے سکشن میں انونسیبلیٹی کو اون کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ مجھے مارے تو میری ہیلتھ کم نہ ہو اس کے بعد میں نے سیٹ بیلٹ کو انیبل کر لیا ہے تاکہ جب بھی اپنا ایکسیڈن ہو تو اپنا بندہ گاڑی سے باہر نہ گرے دن نیچے میں نے نیور وانٹیڈ موڈ کو بھی انیبل کر لیا ہے تاکہ جب بھی ہم کسی کو مارے یا کوئی بھی کرنیم کریں تو پولیس ہمیں کچھ بھی نہ گئے پلیر اوپشن کی یہی سیٹنگ دی ابھی بیک آ کر ویکل اوپشنز میں چلے جائیں گے نو یہاں پر بھی میں نے انونسیبلیٹی کو اون کر دیا ہے تاکہ اپنی گاڑی کے ہیلتھ اتنی ہو جائے کہ کوئی اگر گرنیڈ یا ارپیجی مارتا ہے تب بھی اپنی گاڑی بلاسٹ نہیں ہوگی ویل تو دوستوں یہی تھی میری سیٹنگ ابھی میں تمہیں جٹی اے فیب کو انہینس کرنا سکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے ایف ایٹ پریس کر کے اپنا مینیو ڈرینر اوپن کرنا ہے نو یہاں پر ہم نیچے نائنٹھ نمبر پر مسک اوپشنز میں چلے جائیں گے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے ویون ہیکس اپشن ہوگا تو سمپلی ہم اس ویون ہیکس والے اپشن میں انٹر کریں گے نو یہاں سیون نمبر پر ہوگا ایمبینٹ پوش جیسے ہی ہم ایمبینٹ پوش پر انٹر کریں گے تو اپنے گرافکس اسے سے اسے ہو جائیں گے ابھی دوستوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوٹریل تم کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ ایسا ٹوٹریل تم کو کہیں بھی یوٹیوبر نہیں ملے گا پسند آیا تو لائک کر دینا باقی اپنی جی ٹی ای فی میں فورچونر انسٹرل کرنی ہے تو لیپٹ والی ویڈیو میں آجاو اگر لینڈ کروزر اینڈ ٹویوٹا ریوو انسٹرل کرنی ہے تو رائٹ والی ویڈیو میں آجاو ہم وہی ملیں گے